اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میرا نام ایک یو ہے اور آج جو میں واقعہ بیانت کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہاتیم تائی اور گرائے کا قاتل لیکن آگے بھرنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جھڑ جائیے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناوں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بادشاہ نے ہاتیم تائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں ہاتیم کے لیے حسد اور بغض پیدا ہو گیا اس نے سوچا کہ جب تک ہاتیم زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت نہیں مل سکتی خواہ میں کتنے ہی بھلائی کے کام کیوں نہ کروں لوگ ہاتیم کی ہی تعریف کرتے رہیں گے بادشاہ نے ایک چلاک اور لڑائی کے دعو جاننے والے ایک شخص کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہاتیم کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے قرائے کا یہ قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں ہاتیم تائی رہتا تھا اس قرائے کے قاتل کی ملاقات وہاں ایک خوش مزاج خوش اخلاق اور خوش گفتار شخص سے ہوئی جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت کی وہ قرائے کا قاتل اس شخص کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اگلے دن جب وہ اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک شخص نے کہا میرے پاس کچھ دن رہو اور مجھے اپنے خدمت کا موقع دو اس قرائے کے قاتل کے دل میں اس شخص کے لیے عزت پیدا ہو چکی تھی اس نے شکریہ کے ساتھ کہا میں کچھ دن مسید یہاں رکھتا مگر مجھے ایک ایسا ضروری کام کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں نہیں رکھ سکتا اس نے ایک شخص نے پوچھا اگر تم مجھے بتانا گوارہ کرو کہ تم کون سا ضروری کام کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کچھ مدد کر سکوں اس قرائے کے قاتل نے نہایت راستاری سے کہا مجھے میرے بادشاہ نے ہاتیمتائی کا سر لانے بھیجا ہے میں ہاتیمتائی کا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر تم میری مدد کر سکو تو مجھے بتاؤ کہ ہاتیمتائی کہاں رہتا ہے وہ نے ایک شخص اس کی بات سن کر مسکر آیا اور کہا میں ہی ہاتیمتائی ہوں تم شوک سے میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو اگر تم نے یہ کام ابھی نہ کیا تو لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے اور الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے ہاتیمتائی کی بات سن کر وہ شخص اسی وقت اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی اور کہا میں نے ایک نیک شخص اور عظیم اس شان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا پھر اس نے اپنی تلوار اور ترکش کے تیروں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اتنے عظیم شخص کو پھول مارنا بھی مجھے کہوارا نہیں جب وہ شخص بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو بادشاہ نے اس کو بھرا بھلا کہا پھر جب اس شخص نے ہاتیم کی نیکی اور اس کے احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض جاتا رہا اور بادشاہ نے کہا ہاتیم واقعی تاریف کا حق دار ہے تو میرے پیارے دوستو آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ ہر ایک کو اس کا مقام اس کے راتے اور کوشش کے مطابق ملتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا کرے اس لئے ہمیں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے احسان اور حسن سلوک یہ وہ خصوصیات ہیں جو اگر کسی شخص میں موجود ہو تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے لوگ اس شخص کو چاہنے لگتے ہیں اگر کوئی دشمن اس شخص کے لئے برا ارادہ رکھتا ہو تو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو ملتے ہیں کر اگلی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ